ناظرین جہاں ایک طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات انتہائی نازک ہیں ادھر امریکہ میں بھی جنگ کا خطرہ پھیل سکتا ہے ناظرین آگاہ کریں کہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن نے سوپر پاور کو ایک بڑی دمکی دی ہے کہ وہ اپنے باب کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لے گا پورے امریکہ میں تحلقہ مچ گیا ہے اور آج پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو بھی واپس کر دیا ہے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارج کرتے ہیں کہ پاک آرمی آئی ایس آئی کے گمنام ہیرو پاک فضائیہ اور پاک نیوی کے جوانوں کو سلوٹ ضرور پیش کریں کمنٹ سیکشن میں تاکہ ہمارے جوانوں کا حوصلہ بلند ہو ناظرین امریکہ نے اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ کی معلومات فرام کرنے والے کو دس لاکھ ڈالر انعام دینے کا اعلان کر دیا میڈیا کے مطابق امریکہ نے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کے بارے میں معلومات فرام کرنے والے شخص کو دس لاکھ ڈالر کا بڑا انعام دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ امریکہ پہلے ہی حمزہ بن لادن کو سرکاری طور پر عالمی دہشتگرد قرار دے چکا ہے امریکہ دفتر خارجہ کے مطابق حمزہ بن لادن اسلامی عسکریت پسند گروہ کے اہم رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں اسامہ بن لادن کے بیٹے نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے آڈیو اور ویڈیو پیغامات بھی جاری کر رکھے ہیں آج یہ ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے حمزہ بن لادن کی جانب سے جس میں حمزہ بن لادن نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے حامی مغربی ممالک پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس نے اپنے تمام ترساتھیوں اور پیروکاروں کو اکٹھا کرنے کے لیے مہم بھی شروع کر دی ہے ناظرین آگاہ کریں کہ حمزہ بن لادن القاعدہ کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور تنظیم میں اسے ولی اہد الجہاد کا لکب دیا جا چکا ہے حمزہ بن لادن کے مصدقہ ٹھکانے کے بارے میں ابھی تک کسی کے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے برحال دائر یہ کیا جاتا ہے یا ایران یا افغانستان میں حمزہ بن لادن کی مجودگی ہو سکتی ہے ناظرین آگاہ کریں کہ والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حمزہ بن لادن کچھ بھی کر سکتا ہے اس طرح کے ویڈیوز پیغام آج جاری کیے گئے ہیں حمزہ بن لادن کی جانب سے ناظرین آگاہ کریں کہ القاعدہ کے جنگجوہوں کے ہاں بن لادن کے صاحب زادے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے حمزہ کو بھی اس کے والد کی طرح اس وقت عالمی دہشتگردوں کی فیرس میں شامل کر دیا ہے جبکہ ابھی وہ بچہ ہے ایف بی آئی کے سابق عددارہ نے کہا کہ القاعدہ ناصر حمزہ کی کم سنی سے فائدہ اٹھا کر القاعدہ کی کاروائیوں کی بترجید تنظیم کی حمایت اور نئے جنگجوہوں کی بھرتی کوشش کر رہے ہیں ناظرین آگاہ کرتے ہوئے جائیں کہ حمزہ اپنے آڈیو بیان میں اپنے والد کا ہی طرز زندگی اپنا چکے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لے گا ناظرین اس خبر کے میڈیا پر آتے ہی پورے امریکہ میں تہلکہ مچ گیا ہے آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اضحاد ضرور پوسٹ کرنا جزاک اللہ